ایک نئے اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے ہاتھ کا کھیل تھا دوب ٹیسٹ میں فیل ہوئے واپس آئے اور ایک بار پھر سے آئی پیل میں اپنے اتحاس کو دہرانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یوسف پتھان کی یوسف پتھان کا جنم گجرات کے وڑوترہ میں 17 نومبر کو سال 1927 میں ہوا کرکٹ سے لگاؤ بچپن سے ہی تھا پریوار میں ابھاؤ کے بیچ یوسف اپنے چھوٹے بھائی ارفان کے ساتھ پریکٹس کے لیے جایا کرتے تھے پتہ نے پوری طاقت لگا دی کہ کسی طرح دونوں بھائی کرکٹ میں بھوشہ بنا لے وہ موقع بھی آیا جب ارفان پتھان کو ٹیم انڈیا میں پہلے ستھان ملا اور یوسف پتھان کو بعد میں سنیوک دیکھئے یوسف کا کریئر ٹیم انڈیا میں ارفان سے کم دنوں تک رہا یوسف پتھان کو شروعات میں سلو گوورز کے لیے بلے بازی کے لیے جانا جاتا تھا وہ آتے ہٹنگ کرتے تابڑ توڑ رن بناتے اور چلے جاتے لیکن ان کی یہ بلے بازی سب کو اپنا قائل کرتی جا رہی تھی اور وہ ڈومیسٹک لیول پر ایک بہت بڑے کھلاری بن کر اُبھر چکے تھے یوسف پتھان کا سلیکشن ٹیم انڈیا میں سال دو ہزار سات میں بہت اور آل راؤنڈر ہوا تھا ان کے کریئر کا پہلا میچ ہی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل میچ تھا مہانس برگ کے میدان پر سامنے پاکستان کی ٹیم تھی یوسف پتھان نے پہلے اوگر کی چوتھی گیند پری چھکے کے ساتھ خود کے آ جانے کا اعلان کیا حالانکہ یہ پاری بہت لمبی نہ چلی لیکن آنے والے دنوں میں اٹھنے والے دوپان سے انہوں نے سب کو پریچیت کرا دیا تھا دوسری طرف ٹی ٹونٹی اور گھریلو کرکٹ میں دائیں ہاتھ سے بلے بازی اور آف بریک گیند بازی کے دم پر وہ لگاتار شاندار پر درشن کر رہے تھے اس کے بعد آئی پیل میں میچوں میں بھی ان کا بلہ سر چھوڑ کر بولنے لگا یوسف پتھان دومیسٹک کرکٹ میں تابر توڑ بلے بازی کرتے جا رہے تھے پھر ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ آیا اور اس فارمیٹ نے یوسف پتھان کے لیے نئے دروازے کھول دی اپنی تابر توڑ بلے بازی لمبے لمبے چھکے لگانے والے ماہر یوسف پتھان اب ٹیم انڈیا کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے تھے اور اس وقت پر آیا ورلڈ کپ دو ہزار ساتھ یہ ایک سنیوگی رہا کہ ٹی ٹونٹی کے طرح ہی ونڈے کرکٹ میں بھی کریر کا پہلا میچ یوسف پتھان نے پاکستان کے غلاف ڈھاکہ کے میدان پر کھیلا تھا سال تھا دو ہزار آٹھ کا دوربھاگے سے رہا کہ یوسف پتھان اس بار پھیل ہو گئے پوری سیریز میں نیتہ ان کا بلہ چلا اور نہ ہی گیند سے کچھ کمال کر پائے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا آئی پیل کے میچوں میں یوسف پتھان نے راجستان کے اور سے کھیلتے ہوئے شاندار بلے بازی اور شاندار گیند بازی کا پردرشن کیا آئی پیل کے پہلے سیزن میں ہی ممبئی کے خلاف انہوں نے سینتیس گیندوں میں شتک ٹھوک ڈالا اس پاری کو بھلا کون بھول سکتا ہے اس پارے کے بعد انہوں نے کرکٹ کے پنڈیتوں کا دھان اپنی اور کھینچ لیا تھا میچ ختم ہونے کے بعد راجستان رویلز کے تدکالین کپتان شین مون نے کہا کہ پتھان نے جیسی پاری کھیلی ایسی پاری انہوں نے پورے قریر کے دوران کبھی نہیں ریکھی آئی پیل کے میچوں میں یوسف کا سٹرائک ریٹ اکسو تیس کے اوپر رہا پتھان سال دو ہزار گیارہ میں کولکتہ کی ٹیم کا حصہ ہو گئے اور وہ فارم نہیں پاسکے جو انہوں نے رویلز کے ساتھ حاصل کی تھی آئی پیل میں ان کے نام ایک شاندار ریکارڈ بھی ہے لگاتار گیارہ گندوں پر باؤنڈری لگانے کا جس میں پانچ چھکے اور چھے چھوکے شامل ہیں یہ کارنامہ انہوں نے دو ہزار دس میں ممبائی انڈینز کے قلاب کیا تھا دو ہزار چودہ آئی پیل میں بھی یوسف پتھان نے کمال کے بلے بازی کی یوسف پتھان راجستان رویلز کی طرف سے کھیل رہے تھے تابڑ توڑ رن بنا رہے تھے ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے تھے اور ایسے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ان کا جانا ان کے لیے نئی عبارت لے کر آیا فائنل میچ میں ورندر سہوا گھیل ہو گئے ان کی جگہ پر یوسف پتھان کو آزمایا گیا یوسف پتھان نے اپنی پاری کی شروعات چھکے کے ساتھ کی لیکن اس پاری میں وہ کچھ خاص نہیں کر پائے تھے یہاں پر ان کا انت نہیں ہوا تھا وہ اب ٹیم انڈیا میں کھیلنے بھی والے تھے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے یوسف پتھان کے کریئر میں کچھ شاندار موقع ضرور آئے جیسے دو ہزار آٹھ کے آخر میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف زبردست اردشتک لگایا ان دور کے میدان پر اپنے چھبیسوے جنم دن پر صرف انتیس گیندوں پر انہوں نے یہ کارنامہ کر دیا لیکن اس دور میں بھی سفلتہ کم اور اسفلتہ زیادہ رہی انہیں دو ہزار نو کی چیمپنز ٹروفی کے لیے ٹیم سے پھر سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ونڈے کرکٹ میں یوسف پتھان کے نام پر دو ایک دیوشیت ستک ہیں لیکن دونوں ہی پاریوں میں ان کا پردرشن بہت شاندار رہا تھا انہوں نے پہلی سینچوری نیوزیلنڈ کے خلاف بینگلورو کے چننہ سوامی سٹیڈیا میں لگائی تھی تو دوسرا شتک انہوں نے ساؤت ایفریکہ کے خلاف لگایا یہ الگ بات ہے کہ ٹیم انڈیا اس میچ کو جیت کا سواد نہیں چکھ بائی لیکن خراف فوم نے انہیں ونڈے کی ٹیم سے بھی باہر رکھا یہ گزب کا سنیوگ ہے کہ پتھان نے جس ساؤت ایفریکہ کے خلاف جس میدان پر اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کی شروعات کی اب تک آخری انٹرنیشنل میچ بھی وہی پر کھیلا گزب کا سنیوگ تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے خلافی انہوں نے اپنا پہلا ونڈے کھیلا اور اب پاکستان کے خلافی آخری میچ بھی کھیلا مسجد کی چھوٹی سی جگہ پر کرکٹ کھیلنے والے وہ دو بھائی جن کے پاس کھیلنے کے لیے نہ سامان تھا نہ پہننے کے لیے جوتے تھے لیکن کرکٹ میں ان دونوں بھائیوں نے مارک وہ بندھو جیسے بڑے بڑے ناموں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیا تھا عرفان پتھان یوسف پتھان یہ دو ایسے ستارے رہے جنہوں نے کرکٹ کے ہر ایک چپٹر کو پڑھا ہر ایک پل کو جیا اور دیش میں ان دونوں یو آخ ہلاڑیوں نے اپنے نام کی ہنکار پھروائی اس میں یوسف پتھان سب سے آگے اپنے بلے بازی کے لیے رہے نیوزیلینڈ کے خلاف ان کے لگاتار شتکوں نے ان کے بلے بازی کا لوحہ بھی منوایا کرکٹ کس سے کی اس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی یوسف پتھان کی ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے بلے باز یا فرگیند باز کو لے کر پھر سے حاضر ہوں گے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ون انڈیا ہندی